السلام علیکم زینت فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کی پروڈیوسر اداکارہ زینت تھی جس کی کہانی تنویر کازمی نے لکھی فلم کے ہدایتکار حیدر چودری تھے اکس بندی کا کام ایم فازل نے ادا کیا پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1968 کی اس 62 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا بدلہ بدلہ کے اہم اداکاروں میں سلونی، یوسف خان، آلیہ، زینت، ننہا، علیاس کاشمیری، سلطان راہی، رنگیلا، منور زریف، چنچن، نئیم حاشمی، جگی ملک، چنگیزی، خیام، محبوب کاشمیری اور فریدہ شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی کیا تھی فلم کی کہانی گاؤں کے ایک نیک نمبردار اداکار نئیم حاشمی سے شروع ہوتی ہے جو اپنی بیوی زینت بیٹی رانو اور بیٹے جمال کے ساتھ رہتا ہے نمبردار کی نمبرداری میں گاؤں میں امن اور سکون ہوتا ہے لیکن اس کا بدکماش بھائی مراد اداکار سلطان راہی چھپ کر گاؤں کے ایک چور دارے اداکار چنگیزی سے مل کر چوریاں کرتا ہے بڑے بھائی کی ایمانداری کی وجہ اس کا قابل اعتماد دست راست اور کھوجی گونگا اداکار الیاس کشمیری ہوتا ہے آخر کار مراد اس کی انصاف پسندی سے تنگ آ کر اس کے بیٹے کو اغوا کر کے دارے کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ جمال کو قتل کر دے مگر گونگا کھوجی اس کا سراغ لگا کر نمبردار کو ساتھ لے کر اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے اس بات کا پتا چلنے پر مراد دارے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں گھات لگا کر نمبردار اور گونگے کو روک کر نمبردار کو قتل کر کے اس کا الزام گونگے پر لگا کر اسے چودہ سال کے لیے جیل بھیجوا دیتا ہے اور خود نمبردار بن جاتا ہے نمبردار بننے کے بعد مراد سب سے پہلے دارے سے دھگا کر کے اسے گاؤں سے نکال دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی بھابی کو بھی گھر سے بے دخل کر دیتا ہے وقت گزر جاتا ہے اور نمبردار کی بیوی اور بیٹی رانو اداکارہ آلیہ اپنا وقت گزار کر حالات کا مقابلہ کرتی ہیں ادھر دارہ بھی جمال کو نہیں مارتا اور اس کا نام سلطان رکھ کر اسے پال لیتا ہے مراد کی بیٹی چھیمو اداکارہ سلونی بھی جوان ہو جاتی ہے ایک دن مراد کا ایک بدماش گامہ اداکار جگی ملک رانو کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کہ سلطان اداکار یوسف خان موقع پر پہنچ کر اس کی عزت بچا کر گامے کو خوب پیٹتا ہے اور رانو کو بہن بنا لیتا ہے رانو کے ساتھ موجود چھیمو سلطان کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتی ہے جس کا جواب سلطان بھی مصبت انداز میں دیتا ہے اب دارہ سلطان کو ڈاکا مارنے مراد کے گھر بھیجتا ہے مگر مراد کے اٹھ جانے پر سلطان وہاں سے فرار ہو کر اپنی ہی ماں کے گھر پناہ لے لیتا ہے رانو اسے پہچان کر اپنی ماں کو بتاتی ہے جس پر اس کی ماں سلطان کی مشکور ہو کر اسے پناہ دیتی ہے اگلے دن سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر اپنے گروہ کو چوری اور ڈاکے سے باز رہنے کی ترگیب دیتا ہے لیکن ادھر پنچائت نمبردارنی کو طلب کر کے اس سے چور کی بابت دریافت کرتی ہے کہ این موقع پر سلطان وہاں آ کر اپنا آپ ظاہر کر کے سب کو للکار کر نمبردارنی کو لے جاتا ہے مراد کے بندے اس بات کا کھوج لگا لیتے ہیں کہ سلطان دارے ڈاکو کا بیٹا ہے مراد اپنے بندوں کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچ کر اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے جہاں دارہ اسے بتاتا ہے کہ سلطان اس کا بتیجہ جمال ہی ہے یہ باتیں اب سلطان یعنی جمال بھی سن لیتا ہے اور مراد کو قابو کر کے اسے وہاں سے بھیج کر خود نمبردارنی کو جا کر بتاتا ہے کہ وہی اس کا کھویا ہوا بیٹا جمال ہے اور مراد ہی اس کے باپ کا قاتل ہے یہ باتیں گنگا بھی سن لیتا ہے اور مراد کی حویلی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا مقابلہ گامو سے ہو جاتا ہے اس کے پیچھے جمال یعنی سلطان بھی آ جاتا ہے جو مراد کی خوب دھلائی کرتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ دارہ ڈاکو گولی کے وار سے مراد کو موقع پر ہلاک کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے یوں جمال کو اس کی ماں اور بہن مل جاتی ہے اور اس کی شادی چھیموں سے ہو جاتی ہے ناظرین یہ ایک فارمولا ٹائپ فلم تھی لیکن اس کی خاص بات یہ کہ اس میں سلطان راہی ایک بھرپور کردار میں اور وہ بھی ویلن کے طور پر پہلی بار نظر آئے حالانکہ اس سے پہلے وہ چھوٹے موٹے کرداروں میں نظر آتے تھے کومیڈی کے حوالہ سے دیکھا جائے تو ننہ، رنگیلا اور منور ذریف کا کام بہت خوبصورت تھا انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے ہم اسے ایک اچھی فلم کہہ سکتے ہیں اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان، آئرین پروین، منیر حسین، احمد رشدی اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شاعری بابا عالم سح پوش اور خجہ پرویز نے کی جن کا میوزک، تفیل فاروقی اور ماسٹر عبداللہ نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے چٹی کوڑی تے کٹھی تلے دار نی سیو یہ گیت ادھاکارا سلونی پر پکچرائز کیا گیا چٹی کوڑی تے کٹھی تلے دار نی سیو نی دوروں تک تے لگے تھانے دار نی سیو میرا ماہی نال ہو گیا پیار دی سیو کملا نی کملا نی کملا ہائے نی ماہی کملا ایوے یہ گیت بھی ادھاکارا سلونی پر اکس بند ہوا اور میڈم نور جہان کا مشہور زمانہ گیت فکی پیگئی چند تاریاں دی لو تو ہلے وینا آئے ہو سجنا یہ گیت بھی ادھاکارا سلونی پر فلم آیا گیا رائے رائے جاندیا رائیا سانو تیری لوڑوے یہ گیت ادھاکارا سلونی پر ہی شوٹ ہوا آئرین پروین کا موڑے ڈوبیت پامے تریے پامے سپدہ بہاننا کریے یہ گیت ادھاکارا فریدہ پر پکچرائز کیا گیا مسود رانہ کا جیڑے توڑ دینے دل برباد ہونگے ناظرین یگیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور ادھاکار محبوب کشمیری اور علیاس کشمیری پر فلم آیا گیا جیڑے توڑ دینے دل برباد ہونگے حج کس نرو آیا کل آپ رونگے منیر حسین اور احمد رشدی کا اوویخ ولیتی کڑیانی یہ گیت ادھاکار رنگیلا اور منور ذریف پر اکس بند ہوا نور جہاں اور آئرین پروین کا پینڈ ماپیان دا پانیا تمال بلیے یہ گیت ادھاکارا آلیا اور سلونی پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم چوبیس مائی انیس سو اٹھ سٹھ بروز جمعہ کو پنجاب اور بارہ جولائی انیس سو اٹھ سٹھ بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں پیش کی گئی کراچی میں اسے کیسر، سپر، شالیمار، چمن، گلزار، گلستان اور ہیدر آباد کے شالیمار کے ساتھ لاہور کے نغمہ سینما میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اس فلم کا ریکارڈ کسی بھی سینما میں بارہ سے چودہ ہفتے تک تھا صرف کیسر سینما میں یہ فلم پندرہ ہفتے تک چلی لیکن اتنا ہوا کہ پروڈیوسر یعنی کہ ادھاکارہ زینت کا نقصان ہونے سے بچا گئی اور سال کی آٹھویں اوسط فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم بدلہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ